اور یہ بہت بڑی خدمت ہے آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کم سے کم محنت کم سے کم کوشش کم سے کم خرش کے ذریعے بڑا سے بڑا جرو سواب پانا چاہتے ہیں تو شاید پانی پلانے سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں یہ خدمت کا بہت بڑا دروازہ ہے بھائیوں حج کے دنوں میں کھانا کعبہ سے متعلق بہت ساری ذمہ داریاں تھی جن ذمہ داریوں کو حاصل کرنے میں عرب کے لوگ مسابقت اور منافست کیا کرتے تھے ہم کریں گے ہم کریں گے اس میں سے ایک ہے جسے سقویت الحجاج کہا جاتا تھا کہ حج کے دنوں میں جو بیت اللہ حاجی آیا کرتے ہیں انہیں مائیں زمزم پلانے کی ذمہ داری عرب کے لوگ بڑا شرف محسوس کرتے تھے یہ شرف ہمیں ملے یہ عزاز ہمیں ملے حج کے دنوں میں ملے سال بھر ملے کہ بیت اللہ آنے والے لوگوں کو زمزم سے پانی سینچ کر پلانے کا شرف ہمیں حاصل ہو سارے عرب کے قبائل اس میں کمپیٹیشن کیا کرتے تھے جب پیارے نبی نے حج کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور منہ سے فارغ ہو کہ جب آپ بیت اللہ آئے خانِ کعبہ آپ نے بنو حاشم کے بنو حاشم خود آپ کا اپنا کمبہ اور خبیلہ بنو حاشم کے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا کہ پورے جوش و خروش کے ساتھ محمد کے ساتھ زمزم سے پانی سینچ رہے پانی نکال رہے اور نکال نکال کے پانی کے ڈول حاجیوں کو پلا رہے پیارے نبی کو یہ منظر بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا کیسے یہ نوجوان اتنی بڑی خدمت کر رہے کہ اللہ کے گھر آئے ہوئے پیاسے بندوں کو پانی سینچ سینچ کے نکال نکال کے پلا رہے ہیں آپ نے کہا انزعو بنی عبد المطالب کہا کہ عبد المطالب کے لوگوں اے بنو حاشم کے لوگوں پانی پلاتے جاؤ پانی پلاتے جاؤ پانی کے ڈول نکالتے جاؤ کہا تمہیں دیکھ کر مجھے بھی خواہش ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر میرا بھی ارمان ہو رہا ہے کہ میں بھی آگے بڑھوں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ملاوں اور میں بھی رسی آنکھ ہینچوں میں بھی پانی کے ڈول نکالوں اور میں بھی سہراب کروں حاجیوں کو لیکن میں اس لیے عملن نہیں کر رہا ہوں اگر میں آ کر ہاتھ لگا دوں گا اس رسی کو مجھے دیکھ کر سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور ہر کوئی وہ کام کرنا چاہے گا نتیجے میں یہ جو عزاز تمہیں ملا ہوا ہے ڈر ہے کہ کہیں لوگ تم پہ غالب نہ آ جائے اور یہ عزاز کہیں تم سے چھن نہ جائے اس لیے پیارے نبی نے چاہ کر بھی وہ کیا نہیں پر آپ کو رشک ہوا ان نوجوانوں پر جو زمزم نکال نکال کے محنت کر کے پیاسوں کو پلا رہا ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے